بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن حاتم میں نے تمہارے سپرد ایک انتہائی اہم مہم کی تھی اس کا کیا بنا اس پر روح بن حاتم مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں اسی مہم کے سلسلے میں ہی تو آپ کے پاس آیا ہوں بات یہ ہے کہ جو آدمی ہم نے اقلیمہ کی بہن عرم کو تلاش کرنے کیلئے روانہ کیے تھے انہوں نے عرم کا سراغ کسی حد تک لگا لیا ہے گو کل کر اس کا پتہ نہیں چلا لیکن اس کی نشاندہی ہونے کی امید ضرور ہے دراصل اقلیمہ کے بہن اس طرح آباد کے آس پاس ہی اقلیمہ سے بٹک کر علیدہ ہو گئی تھی اس طرح آباد شہر کے نواح میں ایک بستی ہے اس بستی کا ایک چرواحہ ہے وہ بستی سے باہر کوہستانی سلسلے میں ریور چراتا ہے وہ اقلیمہ کی بڑی بہن عرم کے حال سے واقف ہے یہ میرے ساتھیوں نے پتہ کیا ہے میں خود اس چرواحے سے ملا نہیں ہوں میں پہلے آپ کو اس کی اطلاع اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس سے ملاقات کر لیتا تو پھر وہ میری طرف سے مشکوک ہو جاتا اور کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ایسی صورت میں ہمیں عرم کا کہیں نام و نشان نہ ملتا لہٰذا اس سے ملاقات کرنے اور عرم سے متعلق اسے قریدنے سے پہلے میں آپ کی طرف آ گیا ہوں میرے بھائی اب اس چرواحے سے اگر بات کی جائے تو عرم بنت مروان بنت محمد کا سراغ لگایا جا سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد روح من حاتم جب خاموش ہوا تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے محمد بن عشعت کہنے لگا تم تھوڑی دیر بیٹھو میں اپنی ماں اور بہن سے اس موضوع پر گفتگو کر کے لڑتا ہوں اس کے ساتھی محمد بن عشعت اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے ساتھ آؤ اس پر وہ تینوں اٹھ کر محمد بن عشعت کے ساتھ ہو لیے تھے حویلی سے نکلے یہاں تک کہ محمد بن عشعت ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم امبار شہر کے شمال مشرق میں نکل کر میرا انتظار کرو اپنی پوری تیاری کے بعد نکلنا امار اروخ اس طرح آباس شہر کی طرف ہوگا میں پہلے بھائی خازم بن خزیمہ کو بھی اپنی روانگی کی اعتلاع دیتا ہوں اس کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس سے اجازت لیتا ہوں کہ مجھے کچھ ضروری امور نپلانے کے لیے امبار شہر سے باہر رہنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اجازت دے دے گا اور اس کی اجازت ملنے کے بعد میں امبار شہر کے شمال مشرق میں تم سے آن ملوں گا اور پھر ہم اس طرح آباد کی طرف روانہ ہوں گے روح بن حاتم، شبی بن رواخ اور حرب بن قیس تینوں نے محمد بن عشعت کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر تینوں وہاں سے ہٹ کر ایک طرف چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد محمد بن عشعت اپنی حویلے سے متصل حویلے میں داخل ہوا جو اس کی خالہ ذات خازم بن خزیمہ کی تھی وہاں وہ خازم بن خزیمہ سے ملا اور اپنی روانگی کی اس سے اطلاع دینے کے بعد وہ سیدھا امبار کے قصر کی طرف گیا ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے چند دن امبار شہر سے باہر رہنے کی اجازت لی اس کے بعد واپس اپنی حویلی میں آیا تیاری کی ماں اور بہن سے اجازت لی اور پھر اپنے گوڑے پر سوار ہو کر وہ امبار شہر سے نکلا تھا جب وہ امبار شہر کے شمال اور مشرق کی طرف آیا تب اس نے دیکھا وہاں پہلے سے اس کے تینوں ساتھی اس کے منتظر تھے لہٰذا انہیں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا چاروں نے ابھی بمشکل دو فرسنگ کی فاصلہ تائے کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے دو سوار اپنے گوڑوں کو سر پٹ دوڑائے ہوئے آئے تھے جب وہ قریب آئے تب محمد من اشرت شاید انہیں پہچانتے ہوئے اپنے گوڑے کی باگیں کینچتے ہوئے اسے روکنے لگا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھیوں نے بھی گوڑوں کو روک دیا تھا سامنے کی طرف سے آنے والے ان کے قریب آ کر رکے انہیں دیکھتے ہی چاروں خوشی کا اظہار کر رہے تھے آنے والے دونوں وہ ساتھی تھے جنہیں محمد من اشرت کے کہنے پر روح من خاتم نے اقلیمہ کی بڑی بہن ارم کو تلاش کرنے کے لئے مقرر کیا تھا جب وہ قریب آئے تب محمد من اشرت انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے ساتھیوں کیا تم ہمارے لئے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو اس پر ان میں سے ایک مسکراتے ہی وہ کہنے لگا یقینا ہم آپ کے لئے اچھی خبر لے کر آئے ہیں اس لئے کہ اس طرح بات کے نواح میں ارم کے سلسلے میں ہمیں ایک چرواحہ مشکوک دکھائے دیا ہے ہم نے مختلف لوگوں سے بڑی رازدارانہ انداز میں تحقیق کی اور سب کا اشارہ اس چرواحے کی سمت ہی تھا وہ چرواحہ بڑا نیک بڑا دندار شخص ہے اس کی طرف نشاندہ ہی ہونے کے بعد روح بن حاتم تو اس معاملے کی اطلاع دینے کے لئے آپ کی طرف روانہ ہو گئے ہم دونوں کو وہیں چھوڑ گئے ان کی غیر موجودگی میں ہم اس بوڑے سے ملتے رہے اور اسے کو ریتے رہے جب اسے یقین ہو گیا کہ ہم اقلیمہ اور اس کی بہن عرم کے دشمن نہیں بلکہ ان دونوں بہنوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تب اس نے وہ راز اوگل دیا جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے کیسا راز بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عشعت نے پوچھ لیا تھا اس پر وہ آنے والا دوبارہ بول اٹھا اچھا ہوا آپ سے ہماری ملاقات یہیں امبار شہر کے نزدیک ہی ہو گئی آپ کو اس طرح بات جانا نہیں پڑا اقلیمہ کی بڑی بہن عرم وہاں نہیں ہے اس نے چند دن وہاں قیام کیا تھا جب وہ افرا تفری میں اپنی بہن اقلیمہ سے بچھڑی تھی تب اس نے اسی بوڑے چرواہی کے ہاں پناہ لی تھی پھر جب اس نے چرواہی پر اپنی ذات کا انکشاف کیا تو وہ چرواہہ اس کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو گیا تراصل اقلیمہ اور عرم کے ننیال کی لوگ دریہ دجلہ کے کنارے مہاتمہ نام کی ایک بستی میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی ننیال میں سے ہے اس چرواہی کے ہاں قیام کے دوران عرم نے انکشاف کیا کہ وہ اس چرواہی کے ہاں غیر میں فوج رہے گی لہٰذا اسے دریہ دجلہ کے کنارے بہاتمہ نام کی بستی میں اس کے ننیال والوں کے ہاں منتقل کر دیا جائے چنانچہ اس چرواہی نے بڑی ذمہ تاری کا ثبوت دیا اور بقول اس کے اس نے کچھ محافظوں کے ساتھ عرم کو دریہ دجلہ کے کنارے بہاتمہ نام کی اس بستی میں پہنچا دیا ہے جب اس چرواہی نے یہ حقیقت اگل دی تب ہم نے اس سے پوری تفصیل حاصل کی اور اس نے انکشاف کیا کہ دریہ دجلہ کے کنارے بہاتمہ نام کی بستی میں اپنے جن ننیال والوں کے ہاں عرم گئی ہے وہ ننیال کی طرف سے اس کا مامو ہے اس چرواہی کا کہنا تھا کہ اس شخص کا نام حارس بن لبید ہے اس کی بیوی کا نام نابقہ بنت عرقمہ اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا ہے بیٹی کا نام خانسہ بنت حارس اور بیٹے کا نام بشار بن حارس ہے آنے والے ان دونوں کے اس انکشاف پر محمد بن عشعت اور اس کے ساتھیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی محمد بن عشعت نے اپنے گوڑے کو آگے بڑھایا پھر پیٹ تپ تپاتی ہوئے انہیں شابات دی پھر انہیں انام میں کچھ نقدی بھی دی ساتھی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں نے ہمارا سفر مختصر کر دیا ہے ورنہ ہم چاروں یہاں سے نکل کر پہلے اس طرح آباد کا روح کرتے وہاں سے اس بڑے سے رازداری سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو سکتا ہے اس کوشش میں ہمیں کئی دن وہاں قیام کرنا پڑتا لیکن تم نے تقریباً سارا کام ہی سمیٹھ دیا ہے اب پلڑتے ہیں اور سب دریہ دجلہ کے کنارے بہاتمہ نام کی بستی کا روح کرتے ہیں سب نے محمد بن عشرت کی اس تجویز سے احتفاق کیا تھا اس کے بعد اپنے گوڑوں کا روح انہوں نے موڑا اور اب وہ اپنے گوڑوں کو دریہ دجلہ کی روح پر سرپٹ دوڑا رہے تھے اس بستی کے قریب جب وہ ایک سرائے کے پاس سے گزرنے لگے تب محمد بن عشرت نے اپنے گوڑے کو روک دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سب بھی اپنے گوڑوں کی لگا میں کھین چکے تھے پھر جب محمد بن عشرت نے کچھ سوچا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم پانچوں اسی سرائے میں قیام کرو اگر ہم سب حارس بن لبید کے ہاں گئے تو یاد رکھنا وہ ہماری طرف سے مشکوک ہو جائے گا اور جو کچھ ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتانے سے انکار کر دے گا لہٰذا میں اکیلا اس کی طرف جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں جو بھی صورتحال سامنے آئی سرائے میں آ کر تم سے بیان کرتا ہوں دیکھو تھوڑی دیر تک سرج غروب ہو جائے گا میں چاہتا ہوں حارس بن لبید سے بات کرنے کے بعد آنے والی شب اسی سرائے میں بسر کریں اس کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئی اس کے مطابق عمل کریں گے ان پانچوں نے محمد بن عشرت کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر وہ سرائے میں داخل ہوئے جبکہ محمد بن عشرت اپنے گوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا اور بہاتمہ نام کی بستی میں داخل ہوا لوگوں سے پوچھتا ہوا وہ ایک حویلے کے دروازے پر آیا اپنے گوڑے سے اترا پھر آگے بڑھ کر اس نے اس حویلے کے دروازے پر دستک دی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والا پندرہ سولہ برس کا ایک لڑکا تھا محمد بن عشرت کو دیکھتے ہی کہنے لگا میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ کون ہیں کس سے ملنا چاہتے ہیں اس پر محمد بن عشرت نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام بشار بن حارث ہے وہ لڑکا مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرا نام بشار بن حارث ہی ہے اتنی دیر تک اندرونی حصے سے دس بارہ سال کی ایک لڑکی بھی باگتے ہوئے دروازے پر آ گئی تھی وہ بھی بشار بن حارث کے پاس آن کڑی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عشرت کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ تمہاری چوٹی بہن خانسہ بن حارث ہے وہ لڑکا مزید خوش ہو گیا تھا خانسہ بن حارث بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی یہاں تک کہ محمد بن عشرت نے بشار بن حارث کو مخاطب کر کے کہا ذرا واپس جاؤ اور اپنے باپ حارث بن لبید کو دروازے پر پیجو اس پر وہ دونوں بہن بائی پیچھے ہٹ گئے تھے اتنی دیر تک محمد بن عشرت نے اپنے گوڑے کو حویلی سے باہر ایک درخت کے ساتھ باندیا تھا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک شخص دروازے پر نمودار ہوا اتنی دیر تک محمد بن عشرت بھی اپنے گوڑے کو باند کر دروازے پر آ چکا تھا آنے والا محمد بن عشرت کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا نام حارث بن لبید ہے میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں محمد بن عشرت نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا ہی ساری گفتگو دروازے پر کڑے ہو کر ہی ہوگی میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں بلائی اور بہتری ہے حارث بن لبید نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا آپ اندر آ جائیں محمد بن عشرت حویلی میں داخل ہوا حارث بن لبید اسے اپنے دیوان خانے میں لے گیا جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے تب حارث بن لبید کہنے لگا اب کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر بڑے رازدارانہ انداز میں محمد بن عشرت نے اقلیمہ سے ملاقات اور اس ملاقات کے بعد عرم کی تلاش میں اس طرح آباد کے چرواہے سے عرم سے متعلق معلومات کے حصول اور پھر اس کے پاس آنے تک کی ساری تفصیل کہہ دی تھی یہ ساری تفصیل جان کر حارث بن لبید کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا یہاں تک کہ محمد بن عشرت نے اسے مخاطب کیا آپ میری طرف سے کسی شب و شبہ کا اظہار نہ کریں میں اقلیمہ اور عرم دونوں کے علاوہ آپ کا بھی دوست اور غمخوار ہوں دشمن نہیں ہوں محمد بن عشرت کے ان الفاظ پر حارث بن لبید نے ایک لمبہ سانس لیا اور دکھ بڑے انداز میں کہنے لگا عرم بیمار ہے لگا تھا دکھ اور غم نے اسے نجانے کس روگ میں مبتلا کر دیا ہے میں انکار نہیں کروں گا اس نے میرے ہاں قیام کر رکا ہے آپ میرے ساتھ آئیں میں اس سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں اس کے ساتھ حارث بن لبید اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا محمد بن عشرت اس کے پیچھے ہولیا دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے وہاں پہلے سے بشار بن حارث خنسہ بنت حارث دونوں بہن بائی بیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو شاید ان کی ماں نابکہ بنت القما تھی اور سامنے ایک مسحری پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کی شکل کافی حد تک اقلیمہ سے ملتی تھی جو ہی وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے سب اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے بستر پر لیٹی ہوئی لڑکی بھی بیٹھ گئی تھی حارث بن لبید نے ایک خالی نشیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد بن عشرت کو بیٹھنے کے لئے کہا محمد بن عشرت وہاں بیٹھ گیا تب جو لڑکی بستر پر لیٹی ہوئی تھی جس کی شکل اقلیمہ سے ملتی جلتی تھی شاید وہی ارم تھی حارث بن لبید اس کے پاس بیٹھ گیا اور جو تفصیل محمد بن عشرت نے دیوان خانے میں بیٹھ کر حارث بن لبید سے کہی تھی وہی حارث بن لبید نے اس لڑکی سے کہہ دی تھی یہ ساری تفصیل جان کر کچھ دیر تک وہ لڑکی گہری سوچوں میں ڈوبی رہی پھر محمد بن عشرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بھائی میں اس سے انکار تو نہیں کرتی کہ میں ارم نہیں ہوں میں اقلیمہ کی بڑی بہن ارم ہی ہوں لیکن جو تفصیل آپ نے بتائی ہے میرے بھائی میں اسے کیسے سچا جان لوں کیسے اعتبار کر لوں اس لئے کہ ہم نے اس سے پہلے بڑے دھوکے بڑے فریب کھائے ہیں اور ان دھوکوں اور فریب ہے کی وجہ سے تو میں بیمار ہو گئی ہوں اس پر محمد بن عشرت اپنی جگہ سے اٹھا اپنی لباس کی اندر سے ایک ہیرو جڑی انتہائی قیمتی انگوشتری نکھالی ارم کے سامنے آیا وہ انگوشتری اس نے اپنی ہتیلی پر رکھی اور پھر اپنی ہتیلی کو ارم کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا میری عزیز بہن ذرا اس انگوشتری کو دیکھ کیا اس میں تیری پہچان ہے ارم نے محمد بن عشرت کی ہتیلی پر رکھی ہوئی وہ انگوشتری اٹھائی کچھ دیر تک اولٹ پلٹ کر دیکھتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور رو پڑی ساتھی اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اوبرنے لگی تھی یہ صورتحال دیکھتی ہوئے محمد بن عشرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا سن ارم بنت مروان رونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے رونے کی وجہ بھی جان گیا ہوں دیکھو تمہارے سر پر میرا ہاتھ ایک بائی کا ہاتھ ہے فکر مند نہ ہو میں جانتا ہوں یقیناً تمہیں اپنی بہن اقلیمہ یاد آگئی ہوگی سنو وہ بالکل خیریت سے ہے اور ایک محفوظ زگاہ اس نے قیام کر رکھا ہے اس نے مجھے تمہاری تلاش کیلئے کہا تھا میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا آخر اس طرح آباد کے ایک چرواہی سے تمہارا پتہ چل گیا لہٰذا ہم یہاں آگئے میں اپنا تعرف بھی کرا دوں گو میں بنو عباس کے لشکر کا سلار محمد بن اشعت ہوں لیکن بنو امیہ کا دشمن نہیں ہوں حق کو حق خیر کو خیر سمجھنے والا ہوں لہٰذا میری بہن مجھ پر اعتماد اور بروسہ کرنا عرم نے اتنی دیر تک اپنے آپ کو سنبھال لیا اپنے آنکھیں خوش کی وہ انگوشتری جو اس نے محمد بن اشعت کی ہتھیلی سے اٹھائی تھی کئی بار اسے چوما پھر وہ انگوشتری اس نے محمد بن اشعت کو واپس تاماتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ انگوشتری میری بہن اقلیمہ کی ہے ایسی ہی ایک میرے پاس بھی ہے یہ ایک خوشی کے موقع پر ہمارے باپ نے دونوں بہنوں کو دی تھی میرا یہ رونا خوشی کا رونا ہے کہ میری بہن اقلیمہ زندہ ہے میں تو یہی سمجھ بیٹی تھی کہ ہم دونوں کے بچڑ جانے کے بعد وہ بیچاری نجانے کہاں دکھے کاتے کاتے ختم ہو گئی ہوگی آپ کا آنا اور انگوشتری کا مجھے دکھانا میرے لئے بائیس خوشی اور اعتمینان ہے اب میں آپ پر اعتماد اور بروسہ کر سکتی ہوں اس کے باوجود کہ آپ بنو عباس کے سالار ہیں میں آپ پر اعتماد کروں گی اس پر محمد بن اشعت کہنے لگا میری عزیز بہن میرے ساتھ میرے پانچ ساتھی بھی ہیں انہیں میں نے بستی سے باہر ایک سرائے میں ٹہرا دیا ہے تو یہ بتا کہ تو اقلیمہ کی پاس جرجان جانا پسند کرے گی یا اسے میں یہاں لے آؤں اس پر ارم جڑ سے بول پڑی میں جرجان جا کر کیا کروں گی اصل میں ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے اندلس چلے جائیں گی جہاں ہمارے زیادہ عزیز و اقارب جا چکے ہیں میں چاہتی ہوں میری بہن یہاں مامو کے ہاں منتقل ہو جائے پھر ہم حالات کا جائزہ لیں گی اور اگر ہمیں کوئی محفوظ راستہ مل گیا یا کسی نے ہمیں یہاں سے نکال کر اندلس پہنچانے کی حامی بڑھ لی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گی ارم جب خاموش ہوئی تب محمد بن اشعت کہنے لگا اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر اندلس پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم دونوں بہنیں یہاں اکٹی ہو جاؤ گی اور جب تم دونوں ارادہ کر لوگی کہ تم نے یہاں سے منتقل ہونا ہے میں تمہیں یہاں سے نکال کر بحفاظت اندلس پہنچا دوں گا اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد بن اشعت کے ان الفاظ پر ارم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو پھر میرے بھائی ہم پر یہ احسان کرو کہ اقلیمہ کو یہاں لے آؤ وہ چند دن یہاں ماموں کے ہاں قیام کرے گی اس کے بعد حالات کا جہزہ لینے کے بعد ہم دونوں بہنیں یہاں سے نکل کر اندلس کی طرف روانہ ہو جائیں گی ارم کے ان الفاظ سے محمد بن اشعت خوش ہو گیا تھا کہنے لگا اب میں جاتا ہوں جس کام کے لئے آیا تھا وہ ہو چکا ہے اب سرائق کا رخ کروں گا جہاں میرے آدمی قیام کیے ہوئے ہیں آج کی شب ہم ٹہریں گے کل صبح وہاں سے کوچھ کریں گے اور جرجان کا رخ کریں گے وہاں سے اقلیمہ کو نکال کر یہاں پہنچا دیں گے محمد بن اشعت مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کارتے ہوئے حرارس بن لبید بول اٹھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح آئے اور یوں ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں یہ ارم اور اقلیمہ کے ماموں کا گھر ہے آپ ہمارے لئے معزز مہمان ہیں ہم خاطر مدارت کیے بغیر آپ کو کیسے جانے دیں گے جواب میں محمد بن اشعت مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیا میرے لئے یہ کم خاطر مدارت ہے کہ ارم مجھے اپنا بائی اور میں اسے اپنی بہن کہہ چکا ہوں اسے بڑھ کر مجھے اور کیا خوشی نصیب ہو سکتی ہے یہاں میرا زیادہ قیام کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ برا نہ مانئے گا میرے ساتھ میرے پانچ ساتھی ہیں میں انیس رائے میں ٹھہرنے کے لئے کہہ کر آیا ہوں لہٰذا میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا کر چکا اب میں آنے والی صبح کو یہاں سے کوچھ کروں گا اور سیدھا جرجان میں اقلیمہ سے ملوں گا اور اسے نکال کر یہاں لاؤں گا اس کے ساتھی محمد بن اشعط جباہر نے کرنے لگا تب ارم دیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی ابن اشعط کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ان دنوں آپ کا قیام کہاں ہے جواب میں محمد بن اشعط کہنے لگا میرا قیام تو امبار شہر میں ہے میں اپنے چچا کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سرگردان تھا کہ اقلیمہ سے ملاقات ہو گئی اس پر ارم کہنے لگی دوران گفتگو آپ نے اپنے جس چچا کا نام سلمان بن کسیر بتایا تھا کیا وہ آپ کا سگا چاچا تھا اس پر ہلکی سی مسکرہت محمد بن اشعط کے چہرے پر نمودار ہوئی کہنے لگا نہیں وہ میرا سگا چاچا نہیں تھا اس سے میرا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں تھا وہ صرف میرے باپ کا دوست تھا میرے باپ کا بائی بنا ہوا تھا اس سے ہمارا نسبتی تعلق نہیں تھا بلکہ مسئلہ کی اختلاف بھی تھا اس کے باوجود چونکہ وہ میرے باپ کا ایک گہرہ اور مخلص دوست تھا اور میرا باپ چونکہ اسے بائی اور وہ بھی میرے باپ کو بائی کہہ کر پکارتا تھا لہٰذا میں اسے اپنا چچا ہی سمجھتا رہا اس بنا پر اس کے قاتلوں سے انتقام لینا میرا فرض تھا سو میں اس کے قاتلوں سے انتقام لے چکا اتنا کہنے کے بعد محمد بن عشعت جب خاموش ہوا تب عرم اور اقریمہ کا مامو حارس بن لبی تفکرات برے انداز میں کہنے لگا ابن عشعت میرے عزیز کیا یہ بات میرے لئے بے عزتی کا باعث نہ ہوگی کہ میری بیٹی کا ایک موسن ایک مربی اور احسان کرنے والا میرے گھر میں آیا اور میں اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا اجنبیوں کی طرح آیا اور ویسے ہی لوٹ کر چلا گیا محمد بن عشعت نے جواب میں حارس بن لبیت کا شانہ تپ تپایا اور کہنے لگا مجھے اب اجازت دیں میرے ساتھی سرائے میں بڑی بے چینی سے میرے منتظر ہوں گے ہم صرف آج کی شب اس سرائے میں آرام کریں گے اور اس کے بعد جرجان کا رخ کریں گے مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اقریمہ کو لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا محمد بن عشعت کی اس کفتگو سے عرم کی خوشی کے کوئی انتہا نہ تھی باقی لوگ بھی اتمنان کا اظہار کر رہے تھے پھر محمد بن عشعت نے سب سے اجازت لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا اپنے گوڑے پر سوار ہو کر وہ سیدھا اس سرائے میں آیا جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا تھا وہ رات انہوں نے وہی بسر کی اگلے روز فجر کی نماز کے بعد وہ اس سرائے سے جرجان کی طرف کوچ کر گئے تھے موسیقی